اب آپ پاتھ سمجھ میں ہے اگر نہیں سمجھ میں آتی تو میں اور ایک طریقے سے سمجھ آتا ہوں خوران سمجھنا ہے تو صاحبِ خوران کے ارشادات پہ ہوگی یعنی اللہ کے آخری نبی احمد مرتبہ محمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 احمد فرماتے ہیں مام کاما لیلت القدیم مفر الہور ما تخدمہ من زمین اگر کوئی لہرت الخضر میں خیام کرتا ہے اگر کوئی مومنٹ اس رات میں خیام کرتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے نماغ پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے پیسلے گناہ باف ہو گیا اب بات آپ کو سمجھ میں آگیا اس رات کی تو بہتری ہے تو بہتری ہے وہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی کہ اگر کوئی مام کاما لیلت الخضر ایمانا ہوا یک کشاوا جو لیلت الخضر میں پورے ایمان اور سواب کی نیت کے ساتھ کھڑا رہا ہے گفر اللہ حکمہ تختمہ بھی اس کے کتنے گناہ ہیں بجنے ساتھ پہ سمجھ پڑھ کے جاتے ہیں یہ ہے راہ اس کا حضور کے اشیاد سے آپ کو قرآن سمنھ میں آ رہا ہے تیرے سے اشیاد زندگی کی ہزاروں گناہ کی ان کے معافی کی کوئی صورتی نہیں ہوں تاکہ ایک رات میں عبادت کی ایمان اور احتساط کا ساتھ حضور احتساط فرماتے ہیں بچارے پہتے ہیں خوش قبری دیتے ہیں کہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ کا خودے جاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس رات کو ہونا کیوں نے آئیے چاخل بندی ہے اب لوگ ہم سے اتنے ساتھ پہ جاننا چاہتے ہیں تو ہم سنیے میں مخارب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی عزیز زندگی بیش کروں گا غور ایک عزیز امور مومینی آیس آسان خواہ رضی اللہ کا نام فرماتی ہیں حضور فرماتے تھے کہ لیند بن خضر کو رمکان کے آخری دہے میں تلاش کریں تلاش کریں تو جب آخری دہا آجاتا تھا تو سارے مسلمانوں کی ماں آئی ساتھ اندخہ فرماتی ہیں جب آشر جب آخر آجاتا رمضان تھا یعنی آخری دل دل جو آپ کارا رسول اللہ عزیز اللہ علیہ وسلم شدہ دلد اپنا تہبن مضبوطی سے باہدنے یہ ایک بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ مستعید ہو جاتے تھے تیار ہو جاتے تھے اپنا تہبن مضبوطی پر ساتھ مانتے تھے اور اس کی ساری راتوں میں جاکتے تھے آہیا کے مانے جدہ کرتے تھے یعنی جاکتے تھے رات کو زدہ کرنا وہاں میرا ہے صوفیاء اکرام آہیا نہیں لہو رات کو زدہ کرتے تھے یعنی جاکتے تھے وہاں ہی خزاہ لگ اور اپنے اہرے بیٹ کو اپنے گھر والوں کو جگانتے تھے تو آخری دس دن حضور جاکتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگانتے تھے اگر ہاں گناہ ایک رات جاک لیتے ہیں تو ہاں خیل کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس آخری جاکتے ہیں کہ ہاں مہدلی لوگ جاک لیتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو اس پہ آپ خیل کرتے ہیں سرکارے دوالان صرف اللہ علیہ صرف اللہ علیہ سرکارے دن یہاں ہاتے ہیں مگر ہوا کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی سنما تو چیز ہو پھر وہ مجھے بھلا لی کہ باتناؤں کرنے کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے انصاف کے ساتھ دھیانت کے ساتھ اللہ کے سوف کے ساتھ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے قمور کو یہ رات دکھائی گئی کنی قریب خانہی لیلہ انہیں یہ رات دکھائی گئی لیکن پھر بھلا دی گئی حضور فرماتے ہیں پھر بھلا دی گئی بھلا دی گئی بھلا دی کی وجہ چاہتے ہیں بھلا دی کی وجہ یہ بھی حضرت عبادہ بھل سامت رضیلہ داکھانو بخاری شریف کیا ہی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آخا محمد بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے متعلقن کو بتانی کیلئے باہر دکھئے تھے دو مسلمان لڑ پڑے پھر یہ رات بتانی کیلئے بخاری میں ایک باب ہی خائم کیا ہے محمد بخاری اس جواہم کو بیان کرتے ہیں کہ لیلتو خدر کا تحایم اس کی معرفت اٹھائی تو خدوب کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں بخاری میں جو خدوب کے کرشاہ لیلتو خدر کے الفاظ ہیں باہر نکلا تھا کہ تم کو لیلتو خدر کے متعلق بتاؤ میں باہر نکلا تھا کہ تم کو لیلتو خدر کی خبر دوں فتڑا ہاں فلان و فلان 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 لوگ رڑنے لگے گلی روڑ کرنے لگے لڑا جگڑا کرنے لگے فروفیت تو وہ کہیں یہ عرفات نقل یہ ہے حضرت قباطہ بن سامن نے دوایت کی ہے اور یہیں عبادہ بخاری نے بخاری صحیح میں یہ صحیح بخاری میں یہ دوایت آئیت ہے تو جیلتو خدر کی جیسی رات جس کا حضور اتنا احتمام فرماتے تھے پھر حضور فرماتے ہیں کہ اب تم اس کو آخری دے کی تاخراتوں میں کلاش کرو پچیس سنتالیس انتیس تاریس میں ڈھوڑو اس کو دھوڑو یہ ہے دور اے نبوات کا موقع حضرت عبود علی فانی کی حقیث میں آیا ہے کہ سرکار ڈوالیم صلی اللہ علیہ وسلم پچیس تاریس 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 تھوڑی تھوڑی دیرات میں نماغ پڑھایا کرتے سوڑی لیکن جب سنتالیس کی تاریخ آئی تو آپ نے سمجھوں کو نماغ کیا سنیاں اور آخر نے سنیے یاد رکھ چیئے خیارت کے یہ کام آئے سب کو نماغ کیا اس کے بعد حضورﷺ نے نماغ پڑھا حضرت حضرت عبو ذری رفاعی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضورﷺ نے آخر شب ہم کو اتنی دیر تک نماغ پڑھائی کہ ہم کو اندیشہ ہوا کے سہری فوت ہوتا ہے آپ سمجھ رہے کونس وقت ہم ہم نے نماغ پڑھ سہری نہ فوت ہوتا ہے اس باہی عبور آخر شب نماغ پڑھاتے ہیں سب کو جبا کرتے ہیں کسی لئے کہیں حضور گانے دھر کا یا خیال ہے خیال ہے کہ شاید یہ سلطائی سلطائی تاری ہے ویسے چالیس اخوال ہیں امت میں اور ہر شخص تک کہنا ہے کہ تاخر آخر تر آخر تاخر حضرت اللہ 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 سلطائی 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 حضرت امام احمد بن احمد فرماتے تھے کہ سلطائی سلطائی مگر خطائی کسی کو بھی نہیں تھا آپ نے لاؤ فرمات اور رات کی خدر و خیمت کا یہ عالم ہے کہ پرور دگار عالم فرماتا ہے لئیلت القدری خیر من الف شہر خدر کی رات ایک ہزار مہینہ سے بہتر ہے ایک ہزار مہینہ سے بہتر ہے یہ نہیں فرمایا کہ کسی بہتر ہے یہ حضرت اللہ عقمت ہے اس کے کلام کی نظار تک ہے آپ فرمائی یہ کتنا لطیف مکتا ہے یہ فرمایا کہ ایک ہزار مہینہ سے بہتر ہے یہ نہیں فرمایا کہ کتنا بہتر ہے مالوں یہ ہوا کہ اس کی بہتر ہے کتنا بہتر ہے یہ نہیں بتا آپ نے محبت ہے یا محبت ہمارے محبت حضرت برنگی میرا سجل محمد محبت 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 ہم محبت محبت مان دے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات احدث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آنے والے محبت محبت کی جتنی علامات آئی ہیں سب کی سب آپ کی ذات احدث میں موجود تھیں یہ ہمارا چیلنج ہے دنیا کو ہم اس کو ثابت کریں گے اور انشاءالللہ فیامت تک ثابت کرتے رہیں گے جنہیں صحیح حقیثوں میں مہدی ماؤ تھی تو صحیح علامت نے آئی ہے وہ سب پر سب آپ کی ذات احدث میں موجود تھی اس لئے آپ کو مہدی ماؤ بنا رہے پھر آپ کی دعوت کے دو قبار یہ قرآن اور ایک دو آئی رسول آپ فرمات ہیں کہ اس جنہ خدم اٹھاوا ہو منت کا تو منت کو خیل ترو خطر کرو کسی نے خیل کی آرہ سفر کیا معلوم یہ ہوا کہ آپ کا خدم اللہ کی کتاب کے مطابیت تھا اور آپ خدم یخفو عشائی ورائیو کی میں نقشہ خدم پر کریں گے وخطار نہ کریں گے جو حضور نے فرمایا تھا اس کے مطابیت تھا اس لی آپ کو مہدی مع مہد مہدی